بندیل خند اتر پردیس کے مہان صوفی حضرت بابا حکیم نظامی رحمت اللہ علیہ کمریہ شریف مودھا کے اکسٹھوے اوٹس پاک کے اوثر پر ان کے چاہنے والوں نے میدان سیکٹر چھے بھیلائی میں شکروار کو آملنگر کا احتمام کیا جس میں بابا کی چاہنے والوں اور عقیدت مندوں نے بھاری سنکھیاں میں شرکت فرمائی جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے جمعے کی نماز کے بعد بابا کی چاہنے والوں کے بھیڑ آملنگر میں امڑ پڑی تھے ساتھی مہیلاؤں کے لیے الگ سے وشیت ویوستہ بنائی گئی تھی آئی جکو نے اس کی جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ بابا کے عرص میں دیش ویدیس کے لوگ آتے ہیں اور ان کے فیضان سے مالا مال ہوتے ہیں اسی سلسلے کو جاہی رکھتے ہوئے لگاتار گیاری ورش بھی بابا کے موریدوں اور چاہنے والوں نے آملنگر کا احتمام کیا اس پروگرام میں شامل ہو کر ٹوین سٹی کے لوگ فائز یاب ہوئے ہم لوگ یہ جو پروگرام کراتے ہیں یہ لگاتار گیاروہ سال ہے یہ ہمیں کمریہ شریف میں بابا نیجامی ہے ان کے کیا بولتے ہیں فاتحہ کے لیے یہ لنگر کراتے ہیں تاکہ لوگ اس کے فیض حاصل کر رہے اور سواب حاصل کر رہے ہم لوگوں کو گریب لوگوں کو اور سبھی لوگوں کو یہ کھانا لنگر ان کے نام سے کھلاتے ہیں تاکہ لوگ فائز حاصل کر کے جائیں ہم سے بابا نیجامی کمریہ شریف کا لنگر ہے اور یہ مسلسل ہم جو ہے گیارہ سال سے جو ہے کنٹینی جو ہے کر رہے ہم لوگ مودہہ کے رہنے والے ہیں ان کے جو ہے بابا نیجامی کے جو ہے ہمارے پریوار والے مرید ہیں اور ان کے جو ہے مطلب چاہنے والے ہیں ان کے نام سے جو ہے گیارہ سال سے لگاتار یہاں پر کرا رہے ہیں عورتوں کے لیے جو ہے کھانے کے لیے جو ہے بڑھنا کرسی ٹیبل کے ساتھ میں جو ہے لنگر کا جو ہے انتظام ہے جس میں جو ہے ڈال چاوال اور جو ہے ہلوہ کا انتظام کیا گیا ہے